مسیح یسو کے عظیم جلالی اور بابرکر نامے پی ایم سی چینل دیکھنے والے تمام ویورز کو میری طرف سے اسلام میں ہوں آپ کا ہوسٹ شفقت رفیق ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں پاسٹر سر فراس گل صاحب جن کا تعلق سکھر سے ہے اور خداوند نے یہ ایک خوبصورت موقع بخشا کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور آج وہ ہمیں خداوند کی اس آواز کو اور وہ کلام جو خداوند نے آج ان کے دل میں رکھا ہے وہ آج پی ایم سی چینل پر تمام پی ایم سی چینل کے ویورز تک پہنچائیں گے تو میں پاسٹر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں پاسٹر صاحب سلام پی ایم سی چینل پر آپ کو ویلکم تینکیو تو ابھی پی ایم سی چینل کے تمام ویورز کو پاسٹر سر فراس گل صاحب خداوند کے زندہ کلام میں سے زندہ آواز اور خداوند کے کلام سے آج کلام سنائیں گے تاکہ پی ایم سی چینل کے تمام لوگ اس کلام کے وسیلہ سے وہ کلام جو زندگیوں کو تازگی بخشتا ہے وہ کلام جو بنجر زمینوں کو سہاب کر دیتا ہے وہ کلام جو ہم سب کی زندگی کے لیے خاندانوں کے لیے بہتری کا باعث ہے وہ زندہ کلام ہم سب کے ساتھ شہر کہیں گے جی پاسٹر صاحب شکریہ کہ تمام ویورز کو سلام میرا نام پاسٹر سر فراس گل ہے اور میرا تعلق بیعت حضرت چرچ سکھر سندھ سے ہے وہاں میں پاسبانی خدمت سر انجام دیتا ہوں مدر چرچ کے علاوہ خیرپر روڑی پنو اکل میں بھی ہماری برانچز ہیں اور یہ خدا نے ہمیں وہاں رکھا ہے تاکہ وہاں کے علاقے کو ہم سراب کر سکیں آج میں آپ کے سامنے خدا اند کے کلام میں سے زبور 23 پر پیغام دوں گا خدا اند کے کلام میں کچھ یوں لکھا ہے خدا اند میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی وہ مجھے ہری اریچرہ گاہ میں بٹھاتا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تُو میرے ساتھ ہے تیرے آسا اور تیری لاتھی سے مجھے تسلیح ہے تُو میرے دشمنوں کے ربرو میرے آگے دسترخان بچھاتا ہے تُو نے میرے سر پر تیل ملا ہے میرا پیالہ لبریس ہوتا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خدا اند کے گھر میں سکونت کروں گا میرے عزیزوں دعود اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں سے راتا اور وہ اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں سے بہت محبت رکھتا تھا اور جب کبھی دشمن اس پر حملہ کرتا شیر یا ریج تو وہ اپنی بھیڑوں کو جو ہے وہ بچاتا اپنی بھیڑوں کے لیے وہ فکر مند رہتا اپنی بھیڑوں کی وہ کیر کرتا تھا اور وہ یہی تصور کرتا ہے کہ میرا خداون جو میرا مالک ہے وہ میرا چوپان ہے خدا نے اپنے لوگوں کو جو ہے بھیڑوں سے تشبیح دی ہے اور ہم اس کے ہاتھ کے یہ بھیڑیں ہے اور خداون نے جو ہے ہمیں خلق کیا ہے یہ ایک ضبور تیس دعود کی پوری زندگی کا ایک نچوڑ ہے اور اس پوری جو ہے زندگی میں جو کچھ وہ خدا کے ساتھ وبستہ رہ کے بلیسنگ پاتتا ہے اور خدا کی کیر کو محسوس کرتا ہے خدا کی محبت کو محسوس کرتا ہے وہ اس کا یہاں وہ بیان کر رہا ہے پہلی اور دوسری آیت میں وہ اپنے مالک کو خداون کو بطور مہیا کرنے والا پیش کرتا ہے کہ جب خداون میرا خود چپان ہے یعنی مالک خود چپان ہے وہ جب میرے ساتھ ہے وہ میرا چپان ہے تو مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے وہ نوکر نہیں ہے کہ وہ دشمن کو بھیڑیوں کو دیکھ کر شیر کو دیکھ کر جو ہے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے وہ مالک ہے اور مالک جس نے بھیڑے قیمت سے خریدی ہیں وہ ان کے لئے جو ہے فکر مند رہتا اور ان کے لئے اپنی جان بھی دینے کے لئے جو ہے وہ تیار ہوتا ہے تو وہ اپنے مالک کی گواہی دے رہا ہے کہ خداون میرا چپان ہے اس لئے مجھے کمی نہ ہوگی وہ میرا مہیا کرنے والا ہے وہ مجھے ہری ہری چراغہ میں بٹھاتا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے تیسری آیت میں وہ کہتا کہ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو خداون ہی مجھے کیا کرتا ہے شفا دیتا ہے اور وہ اپنے مالک کو بطور شفا دینے والا جو ہے وہ پیش کرتا ہے کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں جب میں تھک جاتا ہوں تو میرا مالک مجھے کیا کرتا ہے شفا دیتا ہے چوتھی آیت میں وہ اپنے مالک کو بطور بچانے والا جو ہے پیش کرتا ہے یعنی جب دشمن جو ہے وہ اس پر حملہ کرتا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے مالک کی مجودگی اس کی بھیڑ کو بڑی تقویت دیتی ہے مالک کی مجودگی اسے خوف سے نکالتی ہے اور جب ایک جگہ سے چراغہیں سوک جاتی ہیں تو اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کو دوسری جگہ پر منتقل کرتا ہے جہاں جو ہے سر سب چراغہیں ہوتی ہیں اور ان چراغہوں کی طرف سفر کرتے کرتے کبھی کبھی ایسے پہاڑی میں لاکے آ جاتے ہیں اور تنگ راستے آتے ہیں جن میں چل کر جو ہے بڑی مشکل سے جو ہے وہ پار جایا جا سکتا ہے اور انہی تنگ گھاٹیوں کے اندر جو ہے دشمن جو ہے چھپا ہوتا ہے یعنی شیر ریچ جو ہے یا دیگر درندے اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ریورڈ آ رہا ہے تو وہ ریورڈ پر حملہ کرتے ہیں اور جھنڈ میں سے کچھین کو لے جاتے ہیں لیکن جو اچھا چرواہا ہے وہ جاتا اور ان کے موہ سے جو ہے وہ کچھین کے لیے آتا اس لیے یہ بھیڑ جو ہے یہ گواہی دے رہی ہے کہ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تُو میرے ساتھ ہے اور تیرے آسا اور تیری لاتھی سے مجھے تسلی ہے اس کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ایک آسا ہے اور ایک لاتھی ہے لاتھی سے جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے ان کو نظم و ضبط میں رکھتا ہے اور جو اس کے پاس جو آسا ہے اس سے وہ جو ہے وہ دشمن جب اس کی بھیڑوں پر حملہ کرتا ہے تو دور ہی سے جو نشانہ لیتا ہے اور وہ چھوڑ کر جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے پانچ بھی آیت میں وہ کہتا ہے کہ تُو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخان بچھاتا ہے اور جب صحیح سلامت بھیڑے جو ہے اس تنگ گھاٹی میں سے گزر جاتی ہیں تو آگے سر سب جو ہے چراغہیں ان کی منتظر ہوتی ہیں اور وہ جو درندہ جو اس کی بھیڑوں پر حملہ کرتا ہے وہ پھر دور جا کے بیٹھ جاتا ہے اس کے روبرو بھیڑ جو ہے چر رہی ہوتی ہے ہری ہری چراغہ میں جو ہے دوبارہ چر رہی ہوتی ہے اور پانچویں آیت میں وہ اپنے مالک کو سرفراز کرنے والا پیش کرتا ہے کہ ایسی مشکل میں سے نکالنے کے بعد جو ہے وہ اس کو سرفرازی کی طرف لے جاتا ہے اور وہ متمین ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تُو نے میرے سر پر تیل ملا ہے میرا پیالا لبریس ہوتا ہے اس جگہ پر جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ میرا مالک جو ہے میرے لئے کیا کرتا ہے جب سردی کا موسم آتا ہے تو بھیڑ کو زکام ہو جاتا ہے زکام جب ہوتا ہے تو اس کی ناک سے رتوبت نکلتی ہے اور اس پر مکھیاں آکر بیٹھتی ہیں اور وہ انڈے دیتی ہیں اور وہ انڈوں میں سے بچے جب نکلتے ہیں تو وہ رتوبت کے ساتھ تو اوپر کی طرف ناک کے ذریعے دماغ میں پہنچ جاتی ہیں اور اس کے اندر جب وہ کیڑے جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں تو بھیڑ بے چائن ہو جاتی ہے اس کا ذینی توازن جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اور وہ بے چائن بھیڑ درختوں کے ساتھ ٹکر مارتی ہے اپنی دوسری بھیڑوں کے اس کو ٹکر مار کے زخمی کر دیتی ہے اور خود بھی زخمی ہو جاتی ہے لیکن جو اچھا چروہ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کے ایسے موسم میں سر پر تیل لگاتا ہے اور اس کے ناک پر بھی تیل لگاتا ہے تاکہ اس کو ڈسٹرلرجی جو ہے وہ نہ ہو اور اس طریقے سے اس کو زکام نہیں ہوتا تو جو اس پر مکھی نہیں بیٹھتی جب مکھی نہیں بیٹھتی تو وہ اس مشکل سے اس پریشانی سے وہ بچی رہتی ہے اس کا جو مالک ہے جو اچھا چروہ ہے وہ اس کے لیے یہ سارے جو ارنجمنٹ کرتا ہے اس لیے بھیڑ جو ہے وہ متمین ہے میرے علیہوزو یہ ایک ایسی بھیڑ کی گواہی ہے جو اپنے مالک سے متمین ہے وہ اپنے مالک سے متمین ہے اور اس کا ایمان ہے یقین بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خداون کے گھر میں سکونت کروں گا کیونکہ تُو میرے کہہ ساتھ ہیں اور میں ہمیشہ خداون کے یہاں دو باتیں ہیں ایک ہے کہ بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی یعنی زمینی سفر میں خداون میرا جب چپانے تو مجھے کوئی کمی نہ ہوگی بھلائی بھی اور رحمت بھی عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خداون کے یہ ہمیشہ جو ہے یہ وہ وقت ہے جب وہ زمین سے جو ہے وہ اماندار دوسری جگہ منتقل ہوگا خداون کے پاس اور وہاں جو ہے وہ ہمیشہ خداون کے گھر میں سکونت کرے گا میرے عزیزو دعوت کی زندگی کا یہ نچوڑ ہے اور یہ زبور بچوں میں جوانوں میں بزرگوں میں یقصہ جو ہے وہ مقبول ہے بچے اس کو یاد کرتے ہیں مائیں اپنے بچوں کو یہ یاد کراتی ہیں اور یہ ایک گواہی ہے ایک اماندار کی کہ اس کا جو خالق خداوند ہے وہ اس کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتا ہے اور اچھا چرواہہ جو ہے یسن مسی نے کہا کہ اچھا چرواہہ میں ہوں اچھا چرواہہ بیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے اچھا چرواہہ جب ساتھ ہے تو کسی چیز کی بھی کمی نہیں رہی گی اچھے چرواہے کو اپنا مالک تسلیم کرنا اور اس کے ساتھ متمین رہنا یہ ایک بلی بلیسنگ کی بات ہے کیا میں اور آپ اپنے خالق خداوند سے متمین ہیں جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہماری فکر کرتا ہے بہت سارے لوگ اپنے خالق خداوند سے متمین نہیں رہتے یہ کیسے اماندار کی گواہی ہے جو اپنے خالق خداوند سے متمین ہیں ہمیں مجھے اور آپ کو ہم سب کو یہ گواہی دوسروں کو دینے کی ضرورت ہے اور جب اماندار کو یہ پتہ ہے کہ یسن مسی نے کہا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تم ہمارے ساتھ ہوں تو ان کو متمین زندگی بسر کرنی ہے ان کو بے چین زندگی بسر نہیں کرنی ہے خداوند کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی قسم کی ٹینشن نہیں لینے کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے خداوند ہمارے امان کو بڑھائے اور خداوند ہمیں اپنے سچا گواہ بنائے تاکہ وہ لوگ جو دنیا میں دکھ اٹھا رہے ہیں ان کو ہم گواہی دے سکیں کہ جب خداوند میرا چپان ہے مجھے کمی نہیں تم بھی اسے اپنا خداوند مان لو اور تمہیں بھی کسی قسم کی کمی نہیں رہو گی آئیے ہم دعا کریں اے ہمارے رحیم باپ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراح اور راہ کے لیے روشنی ہیں تیرے کلام کے لیے جو ہمارے لیے تسلی کا سرچشمہ ہیں کلام کے اس حصے کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو خداوند خدا آج پڑا گیا سنا گیا سنایا گیا آئے خداوند خدا اس کے وسیلے سے ہر ایک اماندار کو تقویت ادا کر اور اپنی گواہی دینے کا فضل ادا کر تاکہ تیرے لوگ دوسروں کو بتا سکیں کہ خداوند میرا مہیا کرنے والا ہے مجھے شفاہ دینے والا ہے مجھے بچانے والا ہے مجھے سرفراس کرنے والا ہے اور میں ہمیشہ اس کے گھر میں سکونت کروں گا خداوند پی ایم سی چینل کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں آئے خداوند خدا تمام ٹیم کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے اور ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں انہیں کسرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کر سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسو مسیح کے نام میں آمین